ہاتھ باندھنے پہ بھی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شہبہ میں جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں مالکی تو سارے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اگرچہ ان کی کتاب الموتہ امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند باسطوں سے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے میں دونوں طریقے سے نماز پڑھوں نماز جمع کرنا سنت ہے نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موڈزہ ہے آپ سوچیں ہوں گے موڈزہ کیوں گے کیونکہ آپ الاسلام نے جب نمازیں جمع کی مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو سنتیس تک ابن باز سے پوچھا تابین نے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے بغیر کسی وجہ کے ہاں جی مدینہ شریفہ نمازوں کو کیوں جمع کیا انہوں نے کہا تاکہ امت کے لئے کوئی تنگی باقی نہ ہوئے اور آسانی ہو جائے آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جن بچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن وہ نمازیں کٹھک کیسے نہ کریں وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد صدق ہے رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لئے آسانی ہے کہ نواز کذا نہیں ہو سکتی یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں پرائم نیسٹر ہوں جن کی مصروفیات ہیں زور اثر کو جمع کریں مغرب اور اشاہ کو جمع کریں تین اوقات میں پانچ نوازیں پڑھ لیں آسانی ہے اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے جائے کوئی وجہ نہ ہو یہ آسانی ہے تو اس پہ اختلاف کیوں ہے یہ صرف اہل تشریع کے ساتھ کیوں جوڑ دیتا ہے لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا ہم اس کو غلط کہیں گے اگرچہ ہماری مسلم شیعہ میں دس حدیثیں لکھی رہے ہیں وہ تو کس نے پڑھنی وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نحج البلاغہ کتاب ہے مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنوں کے نام ایک خط لکھا ہے اس میں پانچ نمازوں کے الگ اوقات بتائیں شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے سید جواد نکوی صاحب جو لاہور میں ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں وہ بھی ماشاء اللہ ایک موڈریٹ سکولر ہے انہوں نے بقیادہ ہے ویڈیو میں آگے کہا ہے وہ خود بھی ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی انہوں نے اثر لادہ پڑھی انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے یہ جواز ہے تو میرے پاس ٹائم ہے میں تو جواز ہم نے ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن افضل یہی ہے کہ اب الگ لگ پڑھے ہیں لیکن پاکستان میں یہ دو طرف ایک سٹریم روی ہے اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سے ایسی روایتیں ہیں روایتیں میں لفظ استعمال جو ہے انیورٹیڈ قومہ میں کر رہا ہوں مثال کے طور پر رسول پاکستان کی پدائش کا دن بارہ سے لے کے سترہ تک منایا جائے گا بہت سے جیسے غارِ حیرہ کا واقعہ جو ہے وہ غامدی صاحب جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیشی نہیں آیا کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ایک طبقہ بھی وضو کا جو ہے وہ کہیں زیادہ گیا یا نیچے تک چلا گیا تو ہم اس جگہ کو جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا اور وضو وہاں تک ہی کرنا ٹھیک ہے بال کہاں تک کرنے اگر سنتوں کو اتنا ووچ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم نے کیسے مس کر دیں نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے ہم تو بکش مسلوان ہیں ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے آپ نے غارِ حیرہ سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا تھا پدائش کا ہاں جی پدائش کا اب آپ کو حیران کونے وعد بتاؤں اہل سنت کے ہاں دلائل و نبوہ امام بی حقیقی کتاب کھول کے دیکھ لیں انہوں نے انس ابن مالک کے شاگیرد محمد بن عصاق کا قول نکل کیا ہے کہ نبی الاسلام پیر والے دن بار ربیل اول کو پیدا ہوئے اور شیعہ کی کتاب اصول الکافی جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا اصول الکافی میں ایک سو دس نمبر چپٹر ہے اس میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام آم الفیل والے سال بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے شیعہ پریٹیکلی سترہ کو منا رہے ہیں کتاب ان کی بارہ کہہ رہی ہے امام خمینی نے جھگڑی ختم کیا انہوں نے بارہ سے سترہ پورے کا پورا ویک ڈیکلیئر کر دیا لیکن کتابیں جو ہیں نب بارہ کے اوپر متفق ہیں لیکن وہی سنیوں نے بارہ پکڑ لی نا تو شیعہ کو تھوڑی چینج ہی کرنی چاہیے تھی نا اچھا یہ فرمائیے کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ تو ایک طرف ہے فرض مثال کے طور پہ چار اکت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے ایک طرف ہے نوافل اب بہت سے علماء اکرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا یہ جذباتی جملے ہیں یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے جو احادیث ہیں وہ تو بلکل جب آپ زائد اس کے لئے لفظ بول رہے ہیں تو خامخواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں بخاری مسلمی حدیث ہے ایک بددو صحابی ہے اور عموماً بددو صحابی جو ہے وہ بڑے سٹیٹ فارورڈ ہے سواری سے اترا بھی نہیں تھا جی جی باری شریف اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں کامیاب ہو جاؤں آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے فرض زکاة دے اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے اچھا اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو اچھا اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہے اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکاة کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ ڈھائی ویسد دے دو باقی نہ بھی دو اس کو تین نہیں اس کو نہیں تین کر رہے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کرو تو سوا بیلی کوئی دو تو سارا مال پاک ہے اور ڈھائی ہمیں دے دو جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی دو سنتیں اس کے ساتھ انڈگریل کیوں کر دیتے ہیں وہاں بھی کہیں نا کہ دو پڑو بلکل مسلمی حدیث ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اتمام کروں لیکن الموتا امام مالک کھول کے پڑھیں جو فاتح ایران ہے سعید ابن ابی وقاس پوری زندگی عشاء کی پانچ رکھتے پڑھتے تھے چار فرض اور ایک وطر ایک وطر دو سنتیں بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی ایک وطر پڑھتے تھے کیونکہ وطر ایک تاقیدی سنت ہے وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے مولا علی کا کول ہے جامعہ ترمزی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مات چھوڑو ایک تاقیدی سنت ہے obligatory پھر بھی نہیں ہے فرض پھر بھی نہیں ہے فرض نہیں ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا ہے جب آپ عشاء کی سترہ رکھتے ہیں بتائیں گے سنت ہے حالانکہ نبی علیہ السلام کی تو داڑی نہار تک تھی تو کبھی کسی نے داڑی نکنی ہم نے بتایا کہ یار داڑی متلکن رکھنا یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو مٹھی ہو جائے تو سنت ہے اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے آپ بھی رکھ ہی لیں میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑی رکھ لیں آپ کی بات میں وزن آ جائے گا میں بھی دیکھے نہیں یہ پگڑی مولا مدودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑی چھوٹی نہ رکھے بڑی رکھے تاکہ نہ اثر ہو اور یہ حقیقت بات ہے میں نے تو بیسے سوچل داڑی ہے میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اس لیے اڈاپٹ کی ہے میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسیج جاتا ہے اور دینی طبقے میں جو شیطان گساب ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں بیٹھا جھوٹ بولتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑی ہونی چاہیے حالانکہ داڑی مڑانا چھوٹا گناہ ہے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے جھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر داڑی والے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں چھوٹا کولانا میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی یہ یہ کر سکتی لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی واپس آکے پوچھتے ہیں انجینئر صاحب سے کہ جو رسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہے مسلمانوں نے یہ کرنی کیوں چھوڑ دی وقفہ لیجی واپس آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر صاحب عام طور پر علماء کلام کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے اختلاف دین یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہم بھی کیتھلک ہوتے ہمارے ہاں کوئی مذہب کیوں پر بحثی نہ کرتا جتنی کی ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ضرور ہے لیکن اوور اپیریڈ آف سینچریز اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں تحقیق کا کوئی طریقہ نہیں رہا قرآن پڑھنا اگر روک دیا جائے اور ڈیریکٹ حدیث پڑھنی روک دی جائے تو نوجوان جو ہیں وہ علم کہاں سے لیں گے اور اگر ریسرچ انڈیویلپنٹ میں کر رہا ہوں تو میرا تھیسیز جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنی کی پروبیبلیٹی ہے کہ میرا تھیسیز غلط بھی ہو وہ پھر بھی تھیسیز ہی ہوگا تو جب غلطی کے اختلاف پر میرے پر کفر پر فتوہ لگ جائے گا تو میں ریسرچ انڈیویلپنٹ کروں گا کیوں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف رحمت ہے اس کو تھوڑا موڈیفائی کر لیں اختلاف رائے رحمت ہے مخالفت جو ہے وہ تو سب سے بڑی لانت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی